بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولج ڈسکوری ٹی وی کے معزز ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ احساس پروگرام سے غریب لوگوں کو ملنے والے پیسوں پر چند کالی بیڑوں کے چھوڑے ہوئے کرندے کس طرح ڈاکہ مارتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ واردات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں معزز ناظرین آپ سے غزارش ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں رکھو رکھو ہیتے ہی رکھو، ہیلو تھے رکھو چلدی دا جلدی بھائی جن گال کھارہ Anschfer شوہ مرہند، 문제가 لیکھ مرہنی کارڈ کرنا جلدی کرو جلدی جلدی سارے کارڈ کرو ہیتے رکھو باکی بھی کھڑو ہے اتنے کارڈے ہیں بھائی کارڈ کھڑو وجہ تو ہوگے ایتھے کارڈ کھڑ کے رکھو جلدی کرو جلدی کہل نہیں سننی ایتھے کارڈ کھڑ کے ایک منٹ تو پہلے رکھو وجہ تو ہوگو کارڈ کھڑ کے رکھو پوری بھائی پچھے پچھے رو principalsی فاصلہ رکھو ایسارے کارڈ ایتھے رکھ میرا بھائی جلدی کھڑ کینہ آمی ذرا کون ہے اے بو دھلے گا رہا ہے اپنا ہے بس کا اپتہ لے گا تارف کر رہا ہے اپنا کون سا ہو جی کتو ہو ایک سو ایک منجا جا کی جو اے کارڈ کی دن تیرے پینڈ دے کارڈ ان اے تیرے آتھ ہی کمیں آگے ان آکھا جی چیک کر رہا ان آکھا چیک کر رہا تسی کی کر کے دے رہے آئی بھی او آئی نے ان آکھا چیک کر رہا ملازمہ محفظوی کی چیک کر رہا اچھا 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 اے مشین جی ڈی ہے اے کس فاستے رکھی ہوئی ہے چیک کر رہا چیک کر رہا ہاستے رکھی ہوئی ہے تیرے ان آدھے سارف تو ہے نا گل پچھے ابھی کی دین کارڈ دے مالک کی دین اے سکاف تھلے کرو اپنا کی نام ہے توڑا علی حسن صاحب علی حسن صاحب تو انہوں کسی آکھے ابھی پنجاب جا کارڈ تسی بھکتا ہوئے تھے ایک بندے دے کول پھر تو اسی حرکت کیوں کر رہے ہو سر پتہ نہیں مطلب تو کیوں کر رہے ہیں سینٹر کے انشاہت کون ہے سر اگر آ دیں پلیز سائیڈ دے ہو جا بھی ان کارڈوں کو دیکھیں یہ ایک ہی شخص کی جیب میں کارڈ ہے یہ سارے یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ اس بارے میں بریف کریں ہمیں یہ سر ہمیں اس بارے کوئی پتہ نہیں اس بارے کوئی پتہ نہیں یہ آپ کا بندہ کیوں کر رہا ہے چلیں آپ اس کی ایکسپلینیشن نہیں اس کو چھوڑ دیں اس کا بتائیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ کہاں سے کارڈ آئی ہیں جی یہ بھائی دے کے آئے ہیں کارڈ چاہتے ہیں آپ کس میس پہ چکڑا رہی ہیں انہوں نے انتہار کی تو کمرہ میں ملادم ہوں اچھا 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 ملازم ہے ملازم خدا رہا بچہ ہوں تھا ملازم آجی ایک منٹہ آنکہ ملازم تو ڈی سی آفس میں آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کارڈ چاہتے ہیں نہیں سار میں آئی کے بعد بھائی یہ بات آج کے بعد آپ آئیں گے امران صاحب لیکن آپ ایسے کریں نا سکیوٹی اللہ بندہ بلاؤ جڑا تھے آر ڈیوٹی در سارے صاحب کو بھائی ہے یہ کارڈ بھراو یہاں سارے کارڈ نہیں اٹھانے بھی کارڈ ادھر ہی رہنے دو کارڈ ادھر رہنے دو اپنا سرویس کارڈ نکالو ڈی سی آفسی صاحب سر اے بندہ ریس کرنا ہے اے بندہ اور اے کارڈ برامت کرو فور ہی توڑتے یہ کارڈ سارے لے گئے چیک کرو آرہیں گے نہیں پتہ نہیں کان سے اے سرویس کارڈ تیرے ورگے لوگوں دیو ہے تو حکومت بدنام ہو رہی ہے اے سرویس کارڈ دو اے سرویس کارڈ کرنا اپنا سرویس کارڈ دکھائیں گے سرویس کارڈ کر رہے تھے امران صاحب اے سرویس کارڈ ادھر ہی کرو اے سرویس کارڈے والے کارڈ دے بیک سائیڈ کرو بیک سائیڈ کرو اے بیک سائیڈ کرو سر اے تیویی لہی لہو میں تون ریٹن اپلیکیشن دے رہے ہاں ٹھیک ہے بہتر سر آجو نا سنڈا اے سائی اٹھے والے کارڈ دے اے سائیڈ صاحب نا بلا لو قائم نہیں ہے نا بلا لو فوری توڑتے کیا نہیں توڑ تو بھی اٹھوی سر اے بندہ بھی نال ہے سر کون سیڈ کری ہے سر سیڈ نہیں ہے اے دا کسور نہیں ہے اے دا کم میں کانٹر ہوگ دینا اے دا کم نہیں ہوتی گل من لینا غلط گل نہیں کرو دم کی دی رہا ہے کہ میں ڈی سی آگڈ یا خدا دا بچہ بھی ہوئی اے دا کم ہے اے دا کم روک دینا نہ کہ دی گل مننا چل بھی ہوکر اے دا اے در سائیڈ دے ہو جا تو کانٹر چھوڑ دے بھئی اپنا فاصلہ رکھیں تو سماج خراب ہو رہا ہے سر آپ کو دھمکی دیتے ہیں آپ کے اختیار میں اپنا کام روک دیں آپ کا یہ کام نہیں ہے غلط کام کر دیں میں آپ کو کہوں گا کھوے میں چھلاغ لگا ہے آپ لگا دیں گے چلو بھائی چلو چھوڑ رہے ہیں آپ یہ کاؤنٹر سر میں کرواتا ہوں میں کرواتا ہوں میں فوکل پرسن ہوں انصاف ٹائگر فورس کا آپ پہ کیا نام ہے نام آپ ان کو کیوں کہ لے کے جا رہے ہیں ان کو میں نہیں لے کے جانے والی میں ان کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں جیدی آپ بتائیں بتائیں آپ اپنا موقع بتائیں اس کو کیوں نہیں پولیس کے حوالے کرنا چاہیے آپ یہ نہیں پتا کیا اس میں بیٹھ کے بعد کرتے ہیں کیا مطلب ہے آپ آپ ہوتاں ہے آنکھ ہمارے اوپر زورت سر میں کمپلینر ہوں میں کمپلینر ہوں کس بات یہ کمپلینر کھوڑ ہے آپ کھوڑ جیتھ تو بتائیں چلو 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 resist بتماشی نہیں ہے یہاں پر میں اپنے تمام ناظرین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا شناختی کارڈ چیک کروانا سرکاری ملازمین کا کام ہے یا شناختی کارڈ کے اصل مالک کا اور سرکاری ملازمین کو کس نے اختیار دیا کہ وہ لوگوں کے کارڈ چیک کروائیں بعض لوگ کہیں گے کہ یہ ویڈیو پراپوگنڈے پر مبنی ہے ان سے سوال ہے کہ اگر یہ بندہ سچا تھا تو یہ شناختی کارڈ کیوں چھپا رہا تھا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی ایمان اللہ